اسلام علیکم فرینز آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ بڑی ٹیکنیکلی پوائنٹ پہ ہے اور یہ ہے سیلری پرسن کے ساتھ اگر آپ کی رینٹل انکم ہے تو اس کو کیسے آپ انٹرٹین کریں گے اور اس میں کافی زیادہ جو ہے نا ٹیکنیکلی ایشیوز آ رہے ہیں کیونکہ سیلری سلیپس کچھ ہو رہا ہے اور ٹیکس جو آئیر ایس پر بن رہا وہ کچھ ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو آج کی ویڈیو کو میں آپ کو ایک پورا اس کا پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ویڈنگ اس کی اور اس کے لیے ہم آئرس کے اوپر بھی تھوڑی سی ورکنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کی کیلکویشن آئرس کیسے کر رہا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں تو چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اس کے لیے ہم سیلری کے کولم میں جو ہے سات لاکھ سیلری ایڈ کریں گے کیلکلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کی چلتے ہیں ٹیکس ریشو دیکھتے ہیں کتنی آ رہی ہے اور کمپوٹیشن میں اس کے لیے ہم جائیں گے کہ کمپوٹیشن میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا چلانجنریٹ ہو رہا تو اس پہ ہمارا جو انکم ٹیکس ہو ہے بن رہا ہے پانچ ہزار روپے ٹیکس چارجیبل اور ایڈبیٹڈ انکم ٹیکس جو کہ چھے لاکھ تک سیلری کیوں کہ ایگزمٹ ہے اور ایک لاکھ اوپر اس کے اوپر پانچ پرسن ہمارا اتنا ہی بنے گا اب اس کی تھوڑے سی سیلری انکریز کر کے دیکھتے ہیں تو ساڑھ سات لاکھ کیا کلکلیٹ کر کے پھر ہم اس کی کمپوٹیشن میں جاتے ہیں تو اب چلان ہمارا بن رہا ہے ہماری انکی ڈیڑھ لاکھ جو کہ چھے لاکھ سے اوپر ہے اس کے اوپر ہمارا پانچ پرسن ساڑھ سات ہزار جو ہے وہ ٹیکس چارجیبل بنے گا اور ایڈبیٹڈ انکم ٹیکس کا بھی چلان جو ہے یہ ساڑھ سات ہزار کا ہی جنریٹ ہوگا ایک اور انٹری تے کے چیک کرتے ہیں کہ جو اگزمٹ ام آوڈ ہے چھے لاکھ اس کی فیڈنگ کرتے ہیں کر کے کلکلیٹ کیا اور اس کی کمپوٹیشن بھی آپ لوگوں کو چیک کروا دیں کہ اس میں کتنا ٹیکس چارجیبل ہوتا ہے یہ ایڈبیٹڈ انکم ٹیکس آتا ہے تو کمپوٹیشن میں جا کے دیکھا تو اس میں جو ہے ہمارا ٹیکس چارجیبل اور ایڈبیٹڈ انکم ٹیکس کچھ بھی نہیں آرہا کیونکہ یہ ہماری سیلری سلیب کے مطابق اگزمٹ ہے تو اب ہم آج چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف جو مین ٹاپک ہے تو ہم یہاں پہ سیلری کرتے ہیں سات لاکھ روپے اس کو کیلکلیٹ کرتے ہیں ٹیک ہے ایک دفعہ اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر چلان اتنا ہی بن رہا جتنا ہم نے پہلے چیک کیا تھا جی تو اس پہ پانچزار ہی ٹیکس جو ہے چارجیبل اور اب ہم اس میں انٹر کرتے ہیں اپنی رنٹل انکم پروپٹی کے ٹیب میں تو ہم اس میں فرض کریں دو لاکھ رنٹل انکم ہماری کیلکلیٹ کیا تو اس میں سے فورٹی تھاؤزرڈ ہمارا بن فیفت کٹ گیا تو اس کے بعد ہم کمپوٹیشن میں جاگ دیکھتے ہیں چلان کتنا جنریٹ ہو رہا ہے تو ہماری ٹوٹل انکم ہوگی آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار تو اس پہ ہمارا جو ہے وہ چلان بنتا ہے تیرہ ہزار روپے یعنی کہ جو اگزمٹ آماؤنٹس اوپر دو لاکھ ساٹھ ہزار ہے اس کے اوپر ہمارا جو چلان جنریٹ ہوگا وہ تیرہ ہزار روپے کاؤگا کیونکہ اس کے لیے ٹیکس ریٹ جو ہے دوزار بائیس اس میں آپ دیکھیں گے تو سیلری پرسن کے لیے چھ لاکھ ایک روپے سے لے کے بارہ لاکھ تک جو ہے نا اماؤنٹ کا وہ فائی پرسنٹ چارج ہوتا ہے تو اس کے مطابق اگر آپ کیلکلویٹ کریں گے تو آپ کا جو چلان ہے وہ فائی پرسنٹ ہی آرہا ہوگا تو اس کے ریٹ جو ہے وہ آپ کی اس کے بھی تسلیح ہو جائے گی اب آپ کو نیکسٹ اس میں تھوڑی سی چینجن کر کے دکھاتے ہیں ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے آئیرس پورٹل پر اور اس کو رینٹل انکم میں پھر چلیں گے سیلری کیونکہ وہی رہنے دیں گے ہم اور رینٹل انکم میں ہم اس کو دو لاکھ کی وجہ کر دیں گے کتنا کریں اس کو کر دیتے ہیں ہم دو لاکھ نبے حد اسی زار پیہ اسی زار اس کو ہم نے کر دیا اب اس کی کمپوٹیشن میں جاتے ہیں چیک کرتے ہیں کتنا چلان تو یہ ہماری انکم ہوگی نو لاکھ چوبیزار ٹوٹل اور اس کا چلان جنریٹ ہوگا سولہ ہزار دو سو رفے یعنی کہ تین لاکھ چوبیز ہزار کا پانچ پرسنٹ جو ہے وہ ہمارا سولہ ہزار دو سو کا جو ہے نا وہ چلان جو ہے انکم ٹیکس کا بنے گا ہمارا ایڈمیٹی ٹیکس بھی اور ٹیکس چارجیبل بھی ٹھیک ہے جی اب اس کو پھر ایک فگر چینج کرتے ہیں رینٹل انکم میں جاتے ہیں اس کو تھوڑا انکریز کرتے ہیں تاں کہ آپ کو کلکولیشن سمجھنے سانی ہو ہم نے پٹ کیا تین لاکھ ایک ہزار پر اس کو کلکولیٹ کیا کلکولیٹ کرنے کے بعد ہم کمپوٹیشن میں واپس آتے ہیں تو ہماری انکم ہوگی نو لاکھ چالیس ہزار انکم تو بہت معنی سے بنی لیکن ٹیکس جو ہے ہمارا چارجیبل وہ بہت زیادہ ہو گیا چوالیس ہزار اسی روپے ہمارا ہو گیا اور آپ اکثر ہمارے سیلریس پرسن وہ اس چیز پر حران ہو رہے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ چلان ایک دم کیسے جنریٹ ہو ہے تاہوری سیلری والی جو ہے سلیب اس میں بھی فال نہیں کرتا اگر آپ دیکھیں گے نی ٹیکس ریٹس دوزار بائیس کے تو دوزار بائیس ٹیکس ریٹ کمطابق چھے لاکھ ایک روپے سے لے کے تو بارہ لاکھ تک تو پانچ پرسن آپ کا ٹیکس چارج ہونا ہے لیکن یہ جو ہے ہم سے زیادہ چارج کر رہا ہے آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے لیکن اس کو جو ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آئی رس کس طرح کیلکلیٹ کرتا ہے یہ ویڈیو کے انڈ میں سمجھاتا ہوں تو آپ دوبارہ ہم چلتے ہیں رینٹل انکم پہ اس کو تھوڑا سا لو کر کے دیکھتے ہیں کہ لو کتنا فرق پڑتا ہے تو ہم آگے ہم نے اس کو تھوڑا کم کر کے دو لاکھ چورانے میں ہزار کر دیا تو کلکلیٹ کیا کلکلیٹ کر کے ہم کمپوٹیشن میں جب جاتے ہیں اس کی سوری تو اس کی کمپوٹیشن میں ہمیں جو اس کا چلان جو جو ریٹ ہوگا نا اس سے آپ اس کا دیکھئے گا فورٹی تھری تھاؤزن فائف ٹونٹی یعنی کہ ترتالیس ہزار پانچ سو بیس روپے دونوں مائنری کم ہوئے انکم بھی اور چلان بھی اس میں اتنی کی واضح کم ہی نہیں آئی تو اس میں چلتے ہیں چلان یہ بھی زیادہ ہی بن رہا ہے اس حساب سے لیکن اس کو دوبارہ چینج کر کے تھوڑا سا ریڈیوز کر کے دیکھتے ہیں ہم رینٹل انکم کو مزید کم کر کے دیکھتے ہیں تو رینٹل انکم کو ہم نے کیا دو لاکھ ستاسی زار اس کو کلکلیٹ کیا اس کے بعد کمپوٹیشن میں پھر جائیں گے پھر اس کو دیکھتے ہیں چلان کتنا آ رہا ایک قسم کو ہم نے سات ہزار اس کو ریڈیوز کیا پچھلی ٹرانزیکشن سے چھ سو روپے غالباً اس کا آیا ہمارا اور ٹیکس ہمارا ہو گیا سولہ زار چار سو اسی روپے یعنی کہ ادھر سے گروس اماؤنٹ میں تو کم ویلیو ڈگریز ہوئی جبکہ چلان میں اچھا ہسا فرق پڑھ گا تو یہ کیوں ہوا اس کے لئے بہم آتے ہیں ٹیکس ریٹ کارڈ پر ٹیکس ریٹ کارڈ کے مطابق تو یہ سیلری پرسنٹ جو ہے کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو چھے لاکھ ایک روپے سے لے کے بارہ لاکھ تک پانچ پرسنٹ چارج ہوگا تو یہ پورٹل اتنا زیادہ کیوں ہمیں بتا رہا ہے چلان تو اس کے لئے پھر جو ہے یہ کیلکولیشن آپ کی آسانی کے لئے ایک پیج پہ میں نے اس کو سمب کر دیا کہ انکم ہماری جو چھے لاکھ تک ہے وہ تو اگزمٹ ہے مین چیز جو آپ سمجھ لیں اور سیلری جو ہے وہ چھے لاکھ ایک روپے سے لے کے بارہ لاکھ تک ٹیکس جو ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے اسی طرح انڈویجیل کی جو انکم ہے وہ چار لاکھ اگزمٹ ہے اور اگر انکم انڈویجیل کی چار لاکھ ایک روپے سے لے کے چھے لاکھ روپے تک ہو جاتی ہے تو اس پر پانچ پرسنٹ ٹیکس ہے اور اسی طرح انڈویجیل کی جو انکم ہے وہ چھے لاکھ ایک روپے سے لے کے بارہ لاکھ تک ہو جائے گی تو وہاں پر جو ہے دیس ہزار جو ہے وہ ٹین تھازن فکس ٹیکس ہے پلس ٹین پرسنٹ اس امانٹ کا ہے جو چھے لاکھ ایک روپے سے لے کے بارہ لاکھ کے اندر کا ڈیفنس ہے اب جب ہم نے سیلری کی سات لاکھ روپے اس پہ مارا پانچ ہزار ٹیکس بن رہا تھا اور جب ہم نے سیلری کی سات لاکھ بچہ ہزار تو اس پہ ٹیکس بن رہا تھا سا ہزار پانچ سو جو کہ سیلری سلیب کا ہی ریٹ ہے اسی طرح جب ہم نے سیلری میں سات لاکھ کی سیلری تھی اس میں دو لاکھ رینٹ ہزار ٹیک بنا پھر ہم نے فردر جو کیا سات لاکھ روپے پلس رینٹل انکم دو لاکھ اسی زار کر کے دیکھی تو ہمارا ٹیکس بنا سولہ ہزار دو سو یہ بھی سیلری ٹیپ کے مطابق کی ہے اب یہاں پہ ہمارا ریٹ جو بر رہا تھا کہ سیلری جو ہتی سات لاکھ رینٹل انکم ہماری تھی تین لاکھ ایک ہزار جب ہم ان کو ایڈ کیا تو ہمارا ٹیکس چلان جو ہے وہ بن گیا چوالیس ہزار اسی روپے کا اسی طرح جب ہم نے سات لاکھ سیلری میں اپنی رینٹل انکم دو لاکھ چورانویں ہزار ایڈ کی تو ہمارا جو ٹیکس چارجی بلا وہ بن رہا تھا تر تالیس ہزار پانچ سو بیس روپے یہ بھی سیلری ٹیپ سے بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم نے رباس کر کے دیکھا تو سات لاکھ کی سیلری میں جب ہم نے رینٹل انکم ڈالی دو لاکھ ستاسی ہزار جب رینٹل کم ہم نے ایڈ کر دی اس میں تو ہمارا ٹیکس جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا اور ہمارا ٹیکس سیلری سلیپ کے مطابق ہی سولہ زار چار سو اسی روپے آیا اب انہی جو ہے ٹیکس چارجی بل کی جو ویریشن ہے ان کی ویسے کافی دوست یعنی کہ سوچ پر پڑ جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا آئرس کی جو کلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی گروس ویلیو جو ہے نا یعنی کہ رینٹل انکم اگر وہ گروس ویلیو جو ہماری سیلری کی ہے نا سات لاکھ روپے آئے اس کا جب تک وہ جو ہے نا فورٹی ون پرسنٹ تک رہتا ہے تو وہ جو ہے سیلری ٹیب میں ہی فال کرتا ہے اور جب وہ فورٹی ون پرسنٹ سے انکریز کر جاتا ہے نا یعنی کہ فورٹی ٹو پرسنٹ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اپنی آج کی اس برکنگ میں بھی ریفلیکشن دیکھیں اس کی تو وہ فال کرتا ہے انڈویزیل کی کیٹیگری میں یعنی کہ اگر آپ کی رینٹل انکم زیادہ ہے سیلری انکم سے تو اس کے مطابق یہ ٹیکس ریٹ جو ہے نا اس کے مطابق وہ فال کر جاتا ہے پھر آپ کے انڈویزیل کے سیلری انڈویزیل والے ٹیب میں یعنی کہ اس کی جو آپ کی ٹیکس چارجیبل کی لیابیلٹی ہے نا وہ کریئٹ ہوتی ہے پھر تو اس میں ہم فال کر رہے تھے جو ہے نا تین نمبر سلاب میں چھے لاکھ ایک روپے سے لے کر بارہ لاکھ میں تو اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چلان آپ کو ایزی ہو جائے گا سمجھنا کہ وہ چلان بنا رہا تھا فورٹی ٹو پرسنٹ پر یا فورٹی تھری پرسنٹ پر وہ اسی ویلیو کے مطابق ہی بنا رہا تھا جو کہ اس کے مطابق ہے ٹیکس ٹیٹ کارڈ کے کہ دس ہزار روپے فکس ٹیکس ہوگا پلاس ٹین پرسنٹ وہ اماؤنٹ ہوگی جو چھے لاکھ ایک روپے سے لے کر بارہ لاکھ کے اندر اندہ ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی اگر نہ لگے تو آپ کوئی بھی کنفیجن ہو تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ کوئیسٹن کی نوبت تو نہیں آئے گی لیکن پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو میں حاضر ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں